بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا بیزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو بہت سے نوجوان لڑکوں کے اور لڑکیوں کے اور ایسی خواتین کے بھی جو تقریباً چالیس سال کی عمر تک ہیں اور ایسے نوجوانوں کے علاوہ جوان لوگوں کے بھی مجھے میسی جاتے رہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اچھا سا فارمولا جو ہے وہ بتا دیا جائے اس کے لیے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہربل میڈیسن بھی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں اپنا کمزور ہیں سوکھے سڑے ہیں دبلے پتلے ہیں پچکے گال ہیں ان کے ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور ایسا غزائی علاج بتا رہا ہوں جو کہ میرا ذاتی مجرب ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں یہ نسخہ بتاتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ تین چار بار میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی دو چار پانچ دن میں یا دس دن میں جو وزن بڑھانے کی پھکیاں آپ لوگوں سے لے کر کھاتے ہیں یہ سو فیصد ہربل میڈیسن نہیں ہوتی ان میں سٹی رائیڈز ہوتے ہیں بھوک بڑھانے والی عدویات ہوتی ہیں ان کے ساتھ وقتی طور پہ آپ کا چہرہ پھول جاتا ہے جسم پھول جاتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ بلکل پھر پہلی حالت پہ آ جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ پچک جاتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھی ہیں یہ بارڈی بیلڈرز بھی کچھ اس طرح کی عدویات استعمال کرتے ہیں میرے پاس بہت سارے نوجوان اور جوان لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی آتی ہیں جو اس طرح کی پھکیاں کھا کر اپنا جگر خراب کر لیتے ہیں مدہ خراب کر لیتے ہیں گردے خراب کر لیتے ہیں چہرہ چھائیوں سے بھر جاتا ہے اور بعد میں پھر وہ روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوا اور جن لوگوں نے ایسی پھکیاں ان کو دی ہوتی ہیں ان کو پھر گالیاں نکالتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ اس طرح کی لوگوں سے اس طرح کی میڈیسن لے کر استعمال کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مستند معالج جو ہے کوئی بھی مستند معالج آپ اگر اس کے ساتھ رابطہ کریں گے تو وہ کبھی آپ کو ایسی دوائی تجویز نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اس دوائی کے کیا سائٹ فیکٹس ہیں اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف وزن بڑھانے کے لیے بہت ساری عدویات ہیں اور دیسی عدویات میں ہمارے چینل پر نسخہ جات بھی ہیں یہ آپ نے جب بھی استعمال کرنے ہے اس سے جو وزن بڑھے گا وہ انشاءاللہ کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ بدن کو باقیدہ طور پر طاقت فرام کر کے آپ کا گوشت چربی پیدا کر کے آپ کی بارڈی کو بڑھاتے ہیں تو پھر آپ اگر خوراک اچھی رکھیں اور غلط کاموں میں ملوث نہ ہوں تو آپ کا وزن کبھی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہوتا اب آتے ہیں اصل نسخہ کی طرف آج کی نشست میں جو میں آپ کو نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرا ذاتی تجربہ شدہ نسخہ ہے اور اس نسخہ کو سچی بات یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر بھی استعمال کیا اس وقت میرا وزن بہت کم تھا تو ایک پہلوان مجھے ملے انہوں نے مجھے میرے پاس وہ کسی اپنے علاج کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ تو بڑے سمارٹ سے ہیں پتلے دبلے پتلے ہیں تو میں نے کہا جی ابھی عمر بھی میری اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت تو مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں اس کو استعمال کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کا وزن جو ہے وہ چند ماہ میں بڑھ جائے گا اور جو بڑھ جائے گا پھر وہ کم نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں انہوں نے بہتیس آنسا نسخہ مجھے بتایا وہ کہنے لگے کہ آپ پچیس سے تیس جو ہیں وہ بادام کی گری جو مغز بادام ہوتا ہے یہ لے کے رات کو پانی میں بگھو دیں صبح اس کو چھیل کے ایک گلاس پانی اس میں ڈالنے اس کی رگڑائی کرنی ہے اور رگڑائی کرنے کے بعد اس میں پانچ سات دانے آپ کالی مزچ کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی چینی ملا کے تو آپ جو ہے اس کو صبح ناشتے کے طور پہ اس کے دو گلاس بنا کے آپ استعمال کریں اور اس کے بعد پھر آپ نے ناشتہ نہیں کرنا ناشتہ آپ نے پھر دس گیارہ بارہ بجے جب آپ کو خود بھوک لگے پھر کرنا ہے اور ناشتہ جب آپ نے کرنا ہے یا کھانا کھانا ہے دوپیر کا تو اس میں گوشت کھانا ہے اب بڑا گوشت کھا لیں چھوٹا گوشت کھا لیں جو کچھ مرضی آپ کو دستیاب ہو لیکن گوشت آپ کھائیں اور شام کو پھر دوبارہ آپ کوئی جو بھی خورا کے کھائیں اور سات پھل وغیرہ کھائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اللہ کے فضل سے یہ بادام کی گریہیں جو تھی مغز بادام شروع کیے اور یقین کرے کہ تقریباً ایک ماہ کے بعد میرے جسم پہ جو تھا وہ گوشت آنا شروع ہوا پہلے یہ ٹانگوں پہ آئے گا پھر بتدریج آپ کی ساری باڈی پہ آئے گا اور آخر میں آپ کے چہرے پہ آ جائے گا میں نے اس کو مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے بہت وزن چونکہ کم ہے اس وقت میرا وزن بہت کم تھا تو اس نے کہا کہ پانچ پانچ گرییاں بڑھاتے جائیں تو آپ اس کو اگر مناسب سمجھیں تو چالیس پچاس ساٹھ گری رزانہ بادام کی جو ہے وہاں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اور میں نے اس کو استعمال کیا اس کے بعد اپنی قوت برداشت کو مدد نظر رکھیں یہ ہر بندہ پچاس ساٹھ تو نہیں استعمال کر سکتا لیکن میں نے تو خیر یہ ساٹھ سے زیادہ بھی استعمال کی اور اس کو میں نے چند ماہ جب استعمال کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میرا وزن جو تھا وہ نوے کلو ہو گیا حالانکہ پہلے جو میرا وزن تھا وہ پچپن سے ساٹھ کے درمیان تھا کبھی چھپن ہو جاتا کبھی ستاون ہو جاتا کبھی اٹھاون ہو جاتا اس طرح تو اس کے بعد پھر میرا وزن الحمدللہ نوے کلو ہو گیا تو سارے حیران کہ یہ کیا کھا رہا ہے مجھے میں نے کہا جی کہ میں تو یہ بادام پی رہا ہوں تو اس کے بعد سے لے کے آج تک میرا وزن ہمیشہ جو ہے وہ مجھے کم کرنے کی فکر رہتی ہے ابھی رمضان میں بھی میں بالکل یعنی معمولی سی خوراک کھاتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرا وزن نہ بڑھے لیکن اس کے بعد پھر میرا وزن جو ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہی ہے کم کرنے کے لئے مجھے جتن ہی کرنے پڑتے ہیں تو اس لئے یہ اس کے بعد پھر میں نے تقریباً تین ماہ یہ استعمال کیا ہے بدام اور پھر اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میرا وزن بہت بڑھنا شروع ہو گیا تھا اس کے استعمال سے اللہ کے فضل و کرم سے دماغی طور پر بھی بہت اچھی حالت ہو گئی جسمانی طور پر بھی بہت اچھی حالت ہو گئی ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں جتنا کام کرتا ہوں تین وہ کوئی ادھر گھڑا گھرا پڑا ہوتا ہے کوئی ادھر گھرا پڑا ہوتا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں مسلسل ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں اور بہت کم جو ہے وہ مجھے تھکاوت ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی میں بہت زیادہ الحمدللہ مضبوط ہو گیا دماغی طور پر عصابی طور پر تو پھر میں نے تین ماہ استعمال کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو یہ آپ لوگ جو بھی وزن بڑھانا چاہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پچیس تیس بادام کی جو گرییاں ہیں یا مغز ہیں ان کو روزانہ استعمال کریں اگر وہ ان کا جسم یعنی قد زیادہ ہے لیکن جسم کم ہے تو وہ اس کو چالیس پچاس تک بھی تھوڑی تھوڑی بڑھا کے ساٹھ ستر تک بھی لے جا سکتے ہیں روزانہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے خود یہ پی ہوئی ہیں اور اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ بہت اچھی نید آتی تھی بہت اچھی بھوک لگتی تھی جو کھایا پکتا تھا وہ سارا حضم ہوتا تھا اس کے استعمال کے دوران اگر کسی بندے کو کوئی میں دیکھا ویسے مسئلہ ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ پدینے کی چٹنی بنا کے جس طرح عام گروہ میں سادہ پدینہ وغیرہ پیاز وغیرہ ڈال کے چٹنی بناتے ہیں سبز مرچ دنیا ڈال کے اور وہ ہر کھانے کے ساتھ دو دو چمچ پدینے کی چٹنی کھائیں اور یہ اس طریقہ سے جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس بادام کو رات کو پانی میں بگو دیں صبح چھلکہ اتاریں پچیس تیس سے لے کے پینتیس چالیس تک اس کو آپ نے رگڑا لگانے پانچ سات کالی مرچ ڈالنے ہیں اور تھوڑی سی چینی ڈالنے ہیں اور کچھ نہیں ڈالنا یہ آپ کا بہترین جو ہے وہ ایک سردائی سی مشروب تیار ہو جائے گا صبح و ناشتہ کریں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے جب تک آپ کو شدید بھوکنا لگے کھانا نہیں کھانا کھانا کھائیں تو پھر آپ نے گوشت کھانا ہے ڈیلی گوشت کا آپ نے استعمال کرنا ہے پھر دیکھیں آپ کا انشاءاللہ طلق کیسے وزن بڑھتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی برداشت اور وزن اور طاقت کے مطابق تیس دانے بدام روزانہ استعمال کرنے چاہیے اور پھر اس کو ریگولر یوز کرنا چاہیے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بال بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں دماغ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں میرے بھی میرے ساتھ تھی جو میرے دوست ہیں میرے کلاس فیلو وغیرہ لوگ ہیں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں میرے دوست ابھی بھی ملنے کے لیے مجھے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تم کیا کھاتی ہو تمہاری خوراک کیا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار میں نے تقریباً اس طرح بدام جو ہیں وہ کچھ عرصہ استعمال کیے تھے اس کے بعد الحمدللہ میری سید بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور ابھی بھی اگر مجھے کبھی ضرورت ہو تو میں کبھی محسوس کروں تھوڑی تھکاوٹ سستی یا کمزوری سی تو میں صرف خجور بدام اور زیتون کا تیل خوراک میں یا دیسی کی خوراک میں یا بکرے کا گوشت یہ چند چیزیں جو ہیں یہ استعمال کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میری جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو اس لیے تمام پیارے بہن اور بھائی جو اس مسئلے میں مطلع ہیں وزن بڑھانا چاہتے ہیں شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں کوئی ایشو نہیں اس نسخہ کو استعمال کریں جو میں نے بیان کیا یہ غزہ کی غزہ ہے دعا کی دعا ہے اور دیکھیں کہ اس کا کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان نہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ سٹی رائیڈز کھاتے ہیں ان کا جگر خراب گلدے خراب دل خراب دماغ خراب چہرے کا رنگ خراب حد سے زیادہ ان کو مسائل بن جاتے ہیں تو ایسی چیزوں سے مکمل طور پر احتیاط کریں اور یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ طلاب دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت اچھی اور مسائلی ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں